آج کے کارکرم کے مکھے آتی تھی آج کے کارکرم کے وششتہ تھی ڈاٹر سرندر جائن انہوں نے میرے بارے میں اور مہن جی کے بارے میں بہت کچھ کہا جو کچھ کہا مہن جی کے بارے میں تو ستے ہیں پرنتو انہوں نے آج میرا جسے آپ سینڈویچ کہتے ہیں آپ دیکھیں دو یوتھا دو پرودھا اس ہندو جگت کے مہن چاندہ جی اور ڈاٹر سرندر جائن جائن اور ان دونوں کے بیچ میں مجھے فسانے کی کوشش کی گئی میرا سینڈویچ بنانے کی کوشش کی گئی میں نے بہت کیا مہن جی سے آت ریکھ دیا کہ مہن جی کے پر آپ ہی بولیں آپ ہی اپنے آشیر وچن دیں تو مہن جی نے کہا کہ نہیں 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 بولنا ضرور ہے دوستو کبیر داس نے لکھا کہ چلتی چٹی دیکھ کے دیا کبیرہ ہوئے دو پارٹن کے ڈیچ میں ثابت بچا رکھوئے پرانتو کبیر کا بیٹا ہوا کمال کمال کہتے ہیں کبیر سے بھی پہنچا ہوا تو کمال نے لکھا چلتی چٹی دیکھ کے دیا کمال ہسائے جو کلن کے پاس ہے بال نہ پانتا ہوئے جو کلن کے پاس ہے بال نہ پانتا ہوئے تو دوستو میں سینڈویس نہیں ہوں میں دو کلوں کے پاس ہوں اور جب میں پیل کے پاس ہوں تو مطلب میں ہندو دھرم کے ساتھ ہوں میں اپنے دیش کے ساتھ ہوں میرا بشواست اور میری شاستہ اور میری شرطہ اپنے دیش کے پرکی اور گھٹی ہے ایسا میرا ماننا ہے ایسا میرا بشواست ہے دوستو آنکھوں کا ڈاکٹر اس جیون کے بارے میں بہت کچھ کہا رہا ہے پرانتو آپ کو ایک چھوٹی سی گھٹنا کے ماتھیم سے اپنے جیون کا سار بکانے کی کوشش کرتا میرے پاس ایک گھٹی آئے عمرت کی لگ بگ ستر ساتھ ان کا موضی اپک چکا تھا میں نے انہیں کہا بابا جی آنکھ بنوالے تو انہوں نے کہا مجھے آنکھ بنوالے کی کیا ضرورت میں نے کہا کیوں کہنے لگے آٹھ میرے بیٹے آٹھ میری گوہویں اور سولہ میرے پوتے پوتے 32 لوگ تو یہ گھر میں ہیں 33 بھی میری بیوی اور 34 بھام میں ہیں جب جس ویٹی کے لیے 33 دونی 66 بھار ساتھ میں ہوں اس ویٹی کو آنکھ بنوالے کی آوشک تک لیا میں نے کہا میں نے کہا کہ جیون جینا ہے تو اپنی آنکھ تو چہیئے وہ ویٹی گوہانا سٹینڈ وہ تک میں رہتے تھے یہ ستے گھٹنا کچھ دنوں میں ان کے گھر میں آگ لگتے ان کے لڑکے ان کی بھویں ان کے پوتے ان کی پوتیاں یہاں تک ان کی پتری سب لوگ گھر سے بھاگے وہ اکیلہ ویٹی کیونکہ اندہ تھا گھر سے باہر نہیں نکل پایا گھر کے اندر ہی جل کر راکھ ہو گیا اور بچے اور بیوی کو تو بات نہیں یاد آئی کیوں وہ گھر میں بڑا تھا وہ کہاں رہے تو دوستو جیون میں جب بھی ہمیں جینا ہے اپنی آنکھ سے جینا ہے کسی اور ہی آنکھ ہمارے کام نہیں آسکتی اور وہ آنکھ کیسی ہو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آنکھ کیسی ہو اس کا بھی ایک ادھارن آپ کو آنکھ کے مادر سے دیتا ہوں کیونکہ آنکھ کے بارے میں ہمارا جیون ہے کہتے ہیں آنکھ اونچی ہوئی تو دعا ہو گئی آنکھ میچی ہوئی تو خیاء ہو گئی آنکھ درچی ہوئی تو ادا ہو گئی اور آنکھ فریمیلی تو جینا ہو گئی یعنی آنکھ میں سب کچھ ہے ایک بیٹی میرے پاس آیا اکثر جو بیٹی آتے ہیں مریض آتے ہیں ان کے پاس دو چشمیں ہوتے ہیں ایک بیٹی میرے پاس آیا تو اس نے تین چشمیں لے کر آیا اور آ کر میرے میز پر رکھ دیئے میں ایسے ہی کھڑے ہو کے پیشنٹ دیکھتا ہوں ایسے ہی آیا اس نے ڈائس پر میرے تین چشمیں رکھ دیئے جگہ اس پر ویسی ہی تھوڑی سی ہوتی ہے میں نے اسے کہا اٹھا اٹھا یا کہاں تین چشمیں اٹھا کے گئی پھر میں نے اسے پوچھا کہ تین چشموں سے تیرا ابھی پڑھائی گا تو اس ویٹی نے کہا کہ ڈاکسر ایک چشمہ یہ دور دیکھنے کے لیے یہ دوسرا نزدیک دیکھنے کے لیے میں نے کہا تیسرا تو اس نے کہا تیسرا ہی دونوں کو دھوننے کے لیے تو میں نے کہا کہ جب تو تین تین اٹھائے ہوئے تو تو ایک بات ملی اور مان اس نے کہا ڈاکسر افتر تین سے پرشانتے گہرے تھے اٹھا 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 اب چوتھا رکھنے کی بات کرتے ہو تو میں نے کہا کہ تیسرا تین چشمے رکھے اس دنیا کو باہر سے دیکھنے کے لیے کبھی تیسرا اپنے اندر جھانگنے کی بھی کوشش کی اپنے اندر جھانگنے کے لیے یہ چوتھا چشمہ رکھ اور اس چوتھے چشمے سے تو اپنے آپ کو جان پائے گا اور دوستو جن بیٹیوں نے اپنے آپ کو جانا وہی جگل بیشو اور لہوریا کہلائے اور وہی لوگ اس کیون میں کچھ کر پائے وہی لوگ گورن میں سیوہ کے نئے آیام وہی لوگ تیاب کے نئے آیام اس جیون میں ستاپید کر پائے اس لیے میرا آبی پرائے چوتھے چشمے سے ہے میرا آبی پرائے اپنے اندر جھانگنے سے ہے میرا آبی پرائے باہر سے نہیں ہے اس لیے آپ کے مددے آگے بستے ہمارا اتحاس ہرا پڑا ہمارا اتحاس میں انیکوارشی ملیم ہوئے مہرشی ددیچی کے بارے میں آپ سب لوگوں نے سنا مہرشی ملکل جو کروکشیتر جن کی تفاستلی تھی جنہوں نے سوڑھ کا انکار کر دیا انہوں نے جب یم کے دودھوں نے لینے آئے تو انہوں نے کہا کہ سوڑھ میں کیا لوگوں کی سیوہ کرنے کو ملے گی تو انہوں نے کہا سوڑھ میں کسی کی سیوہ نہیں کرنی پڑتی تو مہرشی ملکل نے کہا کہ ایسے سوڑھ میں میں نہیں جاؤں گا ایسے سوڑھ میں جانے کا کوئی ابھی پرائے نہیں جہاں پر میں دین دکھیوں کی سیوہ نہیں کر پاؤں ایسے سنتوں کی تپستلی ہے یہ حیانہ اور مہرشی رمن ہوئے ساؤت لوگوں نے انہیں کہا کیا آپ میں بھرموان کو دیکھیں تو دین دکھیا کی سیوہ کرنا ہی بھرموان کو انہوں نے مانا اور جب کسی نے انہیں کہا بھرموان کو دیکھا ہے تو انہیں دین دکھیوں کی سیوہ کرنے کے لیے دے جاتے اور کہتے کہ یہ ہی بھرموان ہے تو دوستو جن لوگوں نے سیوہ کی ہمارے دیج کے اتحاس میں میں نے مہرشیوں کا آپ کو اداروں دیئے انیکو راجہ مہراجہ ہوئے راجہ دلی جس نے دو کی سیوا کے لیے اپنے پرانوں کو نیچاور کر دیا راجہ رگو جن کے نام کو رگوپل ریت سدا چلی آئی پران جائے پر وچن نہ جائی راجہ رگو نے ایک برامن کو دیکشہ دینے کے لیے قبیر بربت پر چڑھائی کر دی مہور دعا جیسے لوگ جنہوں نے اپنے وچن کو رکھنے کے لیے اپنے سر کو اپنے بیٹے کو آرے سے کھٹوانے کے لیے تیار ہوگے ایسے ایسے راجہوں کا اتحاس ہمارے دیش میں رہا ہے اور کیون مہرشی اور راجہ ہی نے اس دیش کی جیو جنتوں نے بھی جب سمیں پڑا اس دیش کی سیوا کی اس دیش کے لیے اپنے پرانوں کو نیچاور کیا جھٹائیوں کا ادھارن رمائن میں ہم ہمیشہ پڑھتے کہ جھٹائیوں نے اپنے پرانوں کو روکے رکھا اور کہ بھگوان رام وہاں پر پہنچے جھٹائیوں نے انہیں بتا دیا کہ رامن سیتا کو بڑا کر لے گیا بھگوان رام جھٹائیوں کو جیون دینا کرتے ہیں اپنی گود میں رکھا اس کو جیون دینا چاہتے ہیں پرنتو جھٹائیوں نے کہا کہ اس سے اچھا جیون اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں پرانوں کی گود میں اپنے پرانوں کو بھی سپرد کروں اس سے بڑا اور میرے لیے کیا ہو سکتا ہے تب بلسی داستے نے اس مارمی کھٹنا کا اُٹھے کیا اور لکھا تات کرم نجھتے گتی پائی تات کرم نجھتے گتی پائی پرہید بسا جن کے منمائی تیکو اس جگہ میں کچھ درلب نہ ہی ان بیٹیوں کو اس جگہ میں کچھ بھی درلب نہیں ہے جن بیٹیوں نے پرہید کی بھاونا کتنی اندر بسی ہے اور رامین کا ایک اور دھارن ہے کہتے ہیں کہ ہمان جی جو سمندر لانگ رہے تھے تو محناک پیورت سمندر میں سے اوپر آ گیا نرجی سمندر بیچ میں سے اوپر آیا اور ہمان جی کو کہنے لگا کہ ہمان جی آپ تھکے ہوگے اچھے کام کے لیے جا رہے ہو کچھ سمیں کے لیے بشرا نہ کرتا گلہری نے آپ نے دیکھا گلہری نے ایک گلہری چھوٹی 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 پل بن رہا تھا تو گلہری آپ نے بار بار ریجز پر نپٹ کر سمندر میں جا رہی تھی کیونکہ گلہری چاہتی تھی کہ اس کا بھی نام پل بنانے والوں میں جوڑا جائے اس لیے گلہری نے بھی اس دیش کی گلہری نے بھی جب آوشکتہ پڑی اپنے پرانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس سماج کی اس دیش کی سیوہ کی ہم سب بھی مل کر اس دیش کی سیوہ کریں انہی شرطوں کے ساتھ پرانتو ایک بات آپ لوگوں کو مجھنا چاہتا ہوں کہ سیوہ بہت لوگ کرتے ہیں پرانتو سیوہ کرتے کرتے ہمارے اندر اہنکار پستکنا کرنا پیدا ہو کیونکہ میں دوستوں کبھی کسی طرح رہا نہیں ہنمان جی کے اندر بھی کہتے ہیں ایک بھر میں آگیا جب سمندر لان کے سیتا کے بارے پر پتہ کرائے تو کہتے ہیں ان کے اندر بھی انہی کار آگیا تھا پر کہتے ہیں سمندر پوجہ سے پہلے ہنمان رام نے کہا کہ کاشی سے ایک شیولنگ لے آؤ پوجہ کریں گے اور پھر اس کے بعد چڑھائی چڑھیں گے تو کہتے ہیں ہنمان جی تو شیولنگ لینے کاشی چلے گئے اور جب واپس آئے تو پوجہ کا سامنے نکلا جا رہا تھا بھرمان رام نے بالو کا ریت کا شیولنگ بنایا اور پوجہ کرتی جب ہنمان جی آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے دھڑکے دینے کے لیے کیوں بھیجاتا ہے جب تم نے پوجہ ہی بالو کے شیولنگ سے کرنی تھی تو کیوں مجھے کاشی بھیجاتا تو بھرمان رام نے کہا کہ اس میں پھر کونسی بڑی بات ہے تم اس شیولنگ کو ہٹا دو اور اپنا لائے ہوئے شیولنگ ستھاپک کر اور کہتے ہیں ہنمان جی نے اپنی پوچ اس شیولنگ کے آس پاس کمائی اور لگایا جو دوستو ہنمان جی کی پوچ ٹوٹ گئی پرنتو وہ بالو کا شیولنگ اپنے ستھان سے نہیں ہٹا ہنمان جی کی پوچ نہیں ٹوٹی تھی ہنمان جی کا اہن کا ٹوٹا تھا اور اس دن سے ہنمان جی نے اپنے امدر سیوہ بھاؤ کو پیدا کیا اور ہنمان جی نے کہا کہ آپ سے مشکام سیوہ بھاؤ مشکام سیوہ بھتی جو پرماتما کی کرے گا وہی اپنے جیون میں سفل بنے گا اسی کا جیون ساکار ہوگا اسی کا جیون شریعت بنے گا اور اسی لیے میں بار بار کہا کر رہا ہوں گموں کی آنچ پر گموں کی آنچ پر آنسو کیونکہ آنکھوں کا ڈاکٹروں پھر آنسو بھی بات کریں گموں کی آنچ پر آنسو عبال کر دیکھو دنیں گے رنگ کسی پر ڈال کر دیکھو تمہارے دل کی پیڑا بھی کم ہوگی ضرور کسی کے پاؤں کا ڈانٹا نکال کر دیکھو کسی کے پاؤں کا ڈانٹا نکال کر دیکھو انہی شرطوں کے ساتھ آپ سب نے مجھے اتنے پیاسے اتنے سمان سے یہاں پر گلایا میرا اتنا مان سمان کیا اس سب کے لیے آپ سب کا وشیش شروع سے ڈاکٹر تمل گفتا جو ہمارے سینئر ہیں جن کی انگلی پھڑ کر ہم ڈاکٹر بنے جنہوں نے ہمیں آگے بڑھنا سکھایا جنہوں نے ہمیں سیدھے راستے پر ڈالا ان کا بہت بہت آباد بہت بہت خنیوار اور آپ سب لوگ اتنی گرمی میں بیٹھے کتنے پیاسے آپ سب لوگ اس سب کو سن رہے ہیں اس لیے آپ سب کا بھی بہت بہت خنیوار میں ایک پر شروع میں نہیں بولنے گیا تو جیسے ہی میں بولنے گیا تو اس نے بولنے میں نے کہا بھی کچھ لوگ لیٹی بھی آئیں گے تو انہیں آنے دے کہتا نہیں نہیں مجھے باہر سے اندر آنے والوں کی چھتا نہیں ہے مجھے چھتا ہے جو اندر بیٹھے ہیں یہ ان کے باہر نہ چلے جائیں اس لیے میں نے چھتے نہیں لگا دی برنہ تو دوستو یہاں پر کھلا بات آورن اتنا اچھا بات آورن گرمی کا محول پھر بھی آپ لوگ اتنے تھیرہ سے اتنے پیشن سے یہاں پر بیٹھیں اور اچھے قائلے کے بھاگی بنیں اور آپ آپ اور مہینجی کے بیچ میں زیادہ سمیلہ لیتا ہوا جن کے بچنوں کو سن کر ہم بڑے ہوئے ان کے بچنوں سے ایک ایک شبد سے میرا جیون بدلہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کا بھی جیون بدلے ایسے سندھ کے شبدوں کو ایسے ایک دیش کے کرانتی کا یہ سندھ کے شبدوں کو آپ کو بھیانت مروفت سنیں اسی کامنا کے ساتھ اپنی وانی کو بیرام دیتا ہوں بہت بہت پرنے والے